صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کے اس مہینے کو اول تو نحوست والا بنا دیا بے برکت والا بنا دیا اور اس مہینے کے اندر جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسے ایسے واقعات اور منگھڑت اور فضول باتیں بنائی جاتی ہیں لوگوں کو صرف رولانے کے لیے اور اس منگھڑت اور فضول باتوں کے اندر حتیٰ کہ بعض اوقات اتنا زیادہ ہم جری ہو جاتے ہیں کہ ہم صحابہ جیسے مقدس شخصیات پر بھی تبرع بازی لوگ شروع کر دیتے ہیں اپنی اکل کے گوڑے دھڑانے کے لیے اپنے آپ کو اقل مند اور دانش دکھانے کے لیے ایسے ایسے منگھڑت اور فضول واقعات کربلا کے نام پہ آج شروع ہو گئے ہیں ہمیں جب صحابہ کو پرکھنا ہے ہم تاریخ کے اوراک نہیں دیکھیں گے ہم قرآن کے اوراک دیکھیں گے آج صحابہ کو پرکھنے کے لیے لوگوں نے تاریخ کو استعمال کیا کہ تاریخ میں دیکھو اور جب تاریخ بندہ پڑھتا ہے تاریخ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ تاریخ پڑھنے کے بعد وہ ان کے دل کے اندر سے صحابہ کا بغز پیدا ہو جاتا کیا ایسے ہی صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھ گئے تھے اتفاقا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب کو چنا یہ وہ جماعت ہے جو اللہ نے جن کو چنا ہے پوری کائنات میں اللہ نے نظر ڈالی جب اللہ کی نظر حبشے پہ پڑھی اللہ نے وہاں سے بلال حبشی کو چنا جب اللہ کی نظر فارس پہ پڑھی تو اللہ نے وہاں سے سلمان فارسی کو چنا جب اللہ کی نظر روم پہ پڑھی اللہ نے وہاں سے سحیب رومی رضی اللہ عنہ کو چنا اور میں یہاں پر کہتا چلوں میرے والد صاحب اکثر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی وہ نبی وہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں صحابی وہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں سبحان اللہ تو کہہ نبی وہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور صحابی وہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں اور ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے تو آج دو کتابیں پڑھنے والا تاریخ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ صحابہ پر تبر بازی شروع کر دیتا ہے جیسے میں نے کہا کہ کوئی دن کوئی مہینہ کوئی دن نہوست کوئی رات نہوست والی نہیں اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں سے زیادہ فوقیت دی فضیلت والا بنایا بعض مقامات کو اللہ نے بعض جگہوں سے زیادہ فضیلت دی یہ مسجد ہے یہاں پر رحمت اترتی ہے ساتھ والی بلڈنگ پر نہیں اترے گی لیکن ہم لوگ آج لوگوں کو دیکھا دیکھی ایک گھر کے اندر آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آج تو ہم ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ہم یہ نہیں تیہ کر پاتے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے لیکن بیٹھ کر صحابہ کرام پر تبر بازی کی جائے ایک گھر کے اندر آنکھوں کے اس چھوٹے سے کبوتر کے یہ ڈربے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں اس کے اندر بیٹھ کے آپ یہ نہیں تیہ کر پاتے جو آپ سارا دن کام پہ ہوتے ہیں کہ میری ماں اور بیوی کی لڑائی میں میری ماں سچی ہے یا میری بیوی سچی ہے ماں کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ بیوی سب سے زیادہ ظالم ہے اور بیوی کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ ماں سب سے زیادہ ظالم ہے ہم یہ نہیں تیہ کر پاتے جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میار حق صحابہ ہیں تمہارے ایمان اگر ایمان لانا ہے تو ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ اس طریقے ہوئے بھی ایمان لاؤ اس کے باوجود ہم بیٹھ کے صحابہ پر تبرے بازی کریں یاد رکھنا اس محرم کے حوالے سے دو چیزیں صرف قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہیں یہ سب فضولیات ہیں اجاد بندہ ہیں بدعات ہیں اور شرک ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَرَبَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَعْوَا بِدَعْوَا الْجَاهِلِيَّةِ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے رخصار کو پھاڑے جو اپنے سینے کو پھاڑے اپنے رخصار پر تھپڑ مارے اور جاہلیت کے طور پر شور مچائے نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جاہلیت کی چار چیزیں میری امت کے اندر بھی پائی جائیں گی وہ کون کون سی ہیں نمبر ایک اپنے حسب نصب پر اپنے سٹیٹس پر اپنے خاندان پر خوش ہونا اکڑنا اپنے خاندان پر کہ میرا باپ دادا فلان فلان تھا اس پہ اکڑ کرنا یہ جوانہ جاہلیت میں تھا یہ میری امت میں بھی یہ چیز پائی جائے گی آج چنانچہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے جس کو دیکھو وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرا تعلق تو فلان قبیلے سے ہے میرا باپ دادا پر دادا فلان فلان تھا قومیت